مادر لائنگوش کون ہے؟ آپ لوگوں کی مادر لائنگوش کون سے ہے؟ پنجابی vz پنجابی میری ماں بولی زبان پنجابی ہے جے تشاکر مک کانات ونجے پت سامنے دیکھیمائیں ہوسا جے تشاکر مک کانات ونجے پت سامنے دیکھیمائیں ہوسا جے دیوے رب تو فیکا جے دیوے رب تو فیکا جیندوییج کے یار خریدا لاہور میں پنجابی نہیں بولی جاتی اتنی حاصل اردوی زیادہ تک بولتے ہیں اور آفیس ہے آفیس میں ذرا اردوی اچھی لگتی ہے اس لئے اردو بول رہے ہیں آپس میں پنجابی بولنے ہیں کئی میں باہر آئے یا نیچے بٹھے ہونا لیکن آفیس میں ایک ڈاکورا مانا بھی سریکی بہت مٹھی زبان ہے اور ہماری سریکی میں تو ایک ہی شہر ہیں جو مشہور ہیں شاکر شجابادی تو ان کا ایک شہر میں سنا دیتا ہوں تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے تو محنت کر محنت دا سلا جانے خدا جانے تو ڈیوہ بال کے رکھ ہوا جانے خدا جانے اے پوری تھیوے نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے یہ ہمارا رواج اس طرح بن چکا ہے کہ جو پنجابی بول رہا ہے وہ پینڈو ہے سریکی کے شہر ہے تیری یاد رولائے روائے کر رہا توالا کہ اس نے کمپیکٹ بانچکا ہے نا کہ پنجابی اب یہ بندہ جی ہے فلانسی آپ جس طرح ہمارے ڈیفرنٹ بندے لئیے سے ہیں کوئی یہ سریکی بولتا ہے تو جو سریکی بولے گا تو وہ بالکل یہ ہے جی پینڈو ہے اس کو پتے ہی نہیں ہے ٹکنالوجی کا یہ سنا بات کر رہا اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے آفس میں بھی ہے ہر جگہ یہ ہے تولانگ جا سڑی خیار ہے فاصلہ رہت نہیں ہے پیار ہو جو مدر لائنگویج کونسی پنجابی سریکی پنجابی پنجابی مطلب مدر لائنگویج تو ہے لیکن جو ہے مطلب مجھے سمجھ آجاتی ہے بولن ہی نی آتی ہے لیکن جو ہے آٹو کے رہے جو پیچھے لکھا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو لانگ جا ساڑی خیر ہے پنجابی جیڈی ہے مطلب ہے کہ اپنی کل دوچھے بندے دس نہیں ہے اپنی مدر لائنگویج میں کچھ سنا دوں نائی سریکی میں مجھے یاد نہیں ہے ان کی امید ناز کا ہم پہ یہ مان تھا کہ عمر گزار دی جی اور عمر گزار دی گئی اردو میری مادری زبان جو ہے وہ اردو ہے اردو اردو میں کھ سناو اردو میں سانگ سناو دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل پنجابی بچ لتیفہ سنا دینا ایک بندہ ہے حشر سنگ روزانہ آفیس جانتا ہے کرو با نکل دا ہے تے کلے دے چھلکے تو سلپ ہو جانتا ہے اگلے دیر پھر جانتا ہے پھر سلپ ہو جانتا ہے تیسرے دن پھر جانتا ہے سلیپ ہو جاندہ ہے چوتھے دن جاندہ ہے تھی کندل ہو جی آج پھر دگنا پہے گا مدر لینگویج پنجابی ہے اسی پنجابی ہونے ہاں میں ایک تپا سنا دیتی ہوں پنجابی لینگویج ہے چٹا کو کڑ بنے رہتے چٹا کو کڑ بنے رہتے کاس نیڈو بٹے والے مونڈا شکتے رہتے میری مدر لینگویج اردو ہے علی زریون کا ایک شیر ہے دو مصرے ہیں کہ گلے سوات مہکتا ہے اور مجھ پلاتا ہے میری گزل کوئی پشتوں میں گنگناتا ہے عجیب طور ہے اس کے مزاج شاہی کا لڑے کسی سے بھی آنکھیں مجھے دکھاتا ہے نہ کر طبیب یوں کوششیں میرے درد کو سمجھنے کی تو عش کر پھر چوٹ کھا پھر لکھ دوا میرے درد کی اور اردو میں ہمیں آپ کو آتیف اسلام he is my best singer ان کا یہ گانا ہے وہ آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں تہزیب تھام لے گی تجھے وحشت میں اور پیار کہاں ملے گا تجھے اس شہر میں دل چپ رہا کچھ نہ کہا سنا گم جدائی کا برا اور پیار کہاں ملے گا تجھے اس شہر میں تہزیب تھام لے گی تجھے وحشت میں شہر میں دل چپ رہا ہوں اس مہادی زمان میری اردو ہے لیکن آپ نے پوچھا شہر کیا کریں گے تو میں نے کلائن پڑی تھی رکھشے کے پیچھے کل گزرتے ہوئے کہ سواری لبے نہ لبے سپیڈ ڈیکسو نبے گجر دے بس دوئی شوک سونا یار تیتھری موٹر سرائی کی کیا بتاؤگی سرائی کی میں سرائی کی جو کال کرنے نے تھا آپ نے مسئلے دسین ان آدھین جڑی بھی پرابلم ہوئے ڈیسکس کرنے دن سارڈینال تے انہا دی کوشش آسا کوشش کرنے دن انہا دی مدد کر سگا تے لڑائی جھگڑے جو کرنے دن لوگ انہا دی گان لگیں سوڑنے دنسنا مزہ باؤ آن دے مدر لائنگوچ کیا ہے میری پنجابی پنجابی میں کیا سناوگے اردو میں آتا ہے پنجابی میں تو نہیں سنا سکتا ہوں ابھی پنجابی میں تو کوئی گانا بھی نہیں آتا ہم تم ہوں گے بادل ہوگا رکس میں سارا جنگل ہوگا میری مدر لینگیج اردو ہے اردو میں کیا شر کرو اردو میں میں ایک موٹیویشنل میسیج شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو مطمئن رہنا چاہیے جو آپ کو سیلف کنٹنٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ جو میرے پاس ہے وہ بہت اچھا ہے کوشش ضرور کنے چاہیے لیکن شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا اور یہ ہے کہ جو آپ کی نصیب میں لکھا گیا ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا کیونکہ ایک کوٹ ہے کہ جو what is destined for you will definitely get you تو جو آپ کی قسمت میں ہے وہ ضرور آپ کو ملنے تو اس کے لئے پریشان ہونے کی بلکو ضرورت نہیں ہے اس انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے رب کا اردو کی غزل سنانا چاہوں گا جان ایلیہ کی غزل ہے تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں ان کتابوں میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن زندگی میں کبھی آرام نہیں پاسکتا مسرتِ عشرتِ انجام نہیں پاسکتا زندگی ہم نے تیری خاطر چنا ہے جس کو کیسے ممکن ہے کہ وہ راستہ دشوار نہ ہو اس سے بچھڑا ہوں تو اس پھول کی مارند ٹھہرا رنگ ہی رنگ ہو جس میں کوئی مہکار نہ ہو میں تخت چھڑ کے خدا دی سوئے میں تخت چھڑ کے خدا دی سوئے جس جھگیاں لاواں تے بیلی بن سیں تیری راہ توں چون کے کنڈے میں اکھیاں وچھاواں تے بیلی بن سیں تیری پیران دی خاک جا کے تیرے پیران دی خاک جا کے جس اکھیاں وچھاواں تے بیلی بن سیں میں اپنے گھر توں جس تیرے گھر تک رڑ کے آواں تے بیلی بن سیں یہ میرے دوستوں کے لئے تھا جن کو میں چھوڑ کے آیا ہوں ابھی جو جو تکتا ہے آسمان میں تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا پنجابی امریتہ پریتم کا ایک شعر آ رہا ہے اپنے پنجابی سے بولنا سی ہوں امریتہ پریتم کا ایک شعر آ رہا ہے اج آکھاں وارش شاہ نو کتوں کبران وچوں بول تیاج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکہ پھول ایک روئی سی تھی پنجاب دی تو لک لک مارے وین اج لکھاں تیاں نی رون دیاں تی نوارش شاہ نوکین اٹھ درد مندان دیا دردیا اٹھ تا کپنا پنجاب اج بلے لاشاں مچھیاں تے لہو دی پریچناب یہ دو آخری جو ہے اس کو میں دوبارہ بول دیتا ہوں کر لیں گے آپ اٹھ درد مندان دیا دردیا اٹھ تک اپنا پنجاب اج بلے لاشاں مچھیاں تے لہو دی پریچناب کافی ہے اور بول دے اچھ ایک پنجابی دوے چھ بڑا پیارا شیر ہے مینو بڑا چنگا لاغ دے اس تو تھنڈی چھاں نی لاب دی دو جیواری ماں نی لاب دی مینو بڑا پیارا شیر ہے مینو بڑا پیارا شیر ہے